بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آٹھ سال کی عمر کی جو معصوم جان ہوتی ہے نا اس کو پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو میں خدا ترسی کے طور پر بنا رہا ہوں اس عمر کے بچوں کے اوپر ستم اور ظلم کی انتہاب باہر کے لوگوں کو تو چھوڑیں مام باپ بھی ظالم بنے بیٹھیں اور وہ معصوم جان وہ معصوم بچہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے آپ کو برداشت کرنے کے اور آپ کا جو اپنا تجربہ نہیں ہے اپنا تجربہ اپنی جہالت اپنی نہ اہلی اور اپنی نہ تجرباتی زندگی اس کا غصہ کتنی غلط بات ہے سب سے پہلے دیکھیں پڑھنا پڑھانا اور چیز ہے پڑھنا یاد کرنا سمجھنا یہ اور چیز ہے لیکن آگے پڑھانا ہر ذہنی سطح کے بندے کو سمجھ رکھ کر پڑھانا یہ اور چیز ہے میں کہتا ہوں ٹیچنگ کے جگہ جگہ پہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں ٹیچنگ کی بھی کورس کرانے چاہیے اس جہالت جہلانہ دور سے ہم بھی گزرے ہیں بڑے ظالم اور جاور قسم کے لوگ تھے ہم ایک تفہ بچے کو سبق یاد کرایا دوسری تفہ یاد میں رکھے تھپڑ دے مارا اس کے موں کے اوپر نہ آو دیکھانا تاؤ دیکھانا بچے کو معصوم جان دے کی یہ بڑے بڑے خنجر جب لگتے ہیں ان کے چیروں پہ تو یقین جانے دکھ ہوتا ہے آئیے میں آپ کو پڑھانے کا طریقہ بتاتا ہوں بات بات ماں باپ خود بھائی ساری زندگی آپ نے دین سیکھا ہی نہیں ہے آپ نے دین پڑھا ہی نہیں ہے بھائی آپ نے ایف اے میٹریک بی اے ایم فیل پی ایچ ڈی آپ کی لائن ہی ہو رہا ہے پڑھتے ساری زندگی ہو رہے ہیں اور پڑھانے کے جذبات ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی غلط فہمی ہے خدا کے لئے ہر کام اللہ تعالی نے دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے آپ نے جو سکھ ہے وہ پڑھائیں جو چیز آپ نے سکھی نہیں ہے آپ کو تجربہ نہیں ہے نہ لوگوں کی جانوں پر ظلم کرو خدا کا نام لو یار ٹھیک ہے یہ بچوں کی بددعائیں آپ سمجھ نہیں سکتے بچوں کی تربیت کے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے زیادہ زیادہ بزدی کر لیں اس کو ڈانٹ لیں لیکن یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے چمڑی او دیڑھ کر رکھتی سبق یاد نہ ہونے پر سبق یاد کر راتے کیسے ہیں تجربہ ہی نہیں ہے آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کو آپ کیسے تیار کیا جاتا ہے آپ اسی طرح بڑھاتا ہے بچوں کو مثال کے طور پر آج آپ نے بچے کو یاد کرایا آمانہ آوانیتن ایلا فی اینا پانچ حرف جب کل آپ کا بچہ یہی پانچ حرف آپ کو سنانے آئے گا نا اس کو یاد کوئی نہیں ہوں گے آپ نے وہ میند دوبارہ کرنی ہے کیوں اس لیے کہ اس کی میمری اس سطح کی نہیں ہے کہ وہ چوبیس چوبیس گھنٹے جو پہلے کا آپ نے اس کی کیمپیوٹر میں سیف کیا وہ چوبیس گھنٹوں کے بعد بھی سیف ہو اڑ چکا ہے وہ بچہ ہے وہ دنیا کے وہ حوات صحابات ساتھ سے نہ واقف ہے ایک دن پڑھ کے گیا ہے دوسرے دن اسے سارا وہ کھیل کود میں اڑا دی ہے جو پہلے دن آپ نے پڑھایا نا دوسرے دن آپ نے وہ دوبارہ یاد کروانا ہے وہ بھی اور اگلا بھی پہلے دن اگر دس منٹ لگے ہیں تو دوسرے دن آپ کے بیس منٹ لگیں گے دس منٹ پرانے سبق پہ اور دس منٹ نئے سبق پہ جیسے جیسے سبق آگے بڑھتا جائے گا البتہ یہ ہے کہ پچھلے سبق کے اوپر آپ کا ٹائم کم لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلے کا اسے یاد ہوتا جا رہا ہے یاد ہے نہیں ہوتا جا رہا ہے اور اگلا جو سبق ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے یہ میند ٹویشن والے نہیں کروائیں گے یہ میند مسجد اور مدرسوں اور سکولوں والے نہیں کروائیں گے یہ میند ماں باپ نے اپنے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے کروانی ہے اتنی میند کوئی نہیں کرتا کہ دس منٹ پچھلے سبق کو بھی دے اور پھر دس منٹ اگلے سبق کو بھی دے پڑھانے والوں کے سامنے پوری کلاس چلانی ہوتی ہے پورا پورا نظام چلانا ہوتا ہے اور جو ٹویشن پڑھانے والا آئے گا اس کے سامنے ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے منٹ کے اندر اتنے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے وہ آپ کے بچوں کو کہاں آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے یہ گھر ماں باپ کا کام ہوتا ہے یا بڑے بہن بھائیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں ناکام ہے تو میرے تجربے کے مطابق ان کو پڑھائیں ایک دن جو آپ نے یاد کر آیا دوسرے دن آپ نے وہ دوبارہ یاد کروانا ہے پھر اس کو اگلا یاد کروائیں گے پھر اس کو پچھلا یاد ہوگا پھر جب تیسرے دن آپ نے یہ تیسرا سبق اس کو پڑھانا ہے تو پچھلا اسی طرح یاد کروانا ہے جس طرح آپ نے یہ نئے سبق اس کو یاد کروائے جب آپ نے یہ ذہن میں بات ڈال دینا ہے کہ میں نے اس کو یاد کروانا دیا تھا اور تب اس کو آتا تھا اور اس نے یاد کر لیا تھا وہ پھر اس کو اسی وقت بھول بھی گیا تھا ٹھیک ہے اس طریقے کے مطابق بچوں پر ظلم نہ کریں روزانہ تقریباً ایک صفحے تک یہ دیکھیں ایک صفحہ ادھر سے آپ نے یاد کروانا شروع کیا ہے نا ایک لائن آج یاد کروئی ہے کل اگلی لائن یاد کروئی ہے پچھلی بھی ساتھ یاد کروئی ہے پھر تیسرے دن یہ لائن یاد کروئی ہے یہ دو لائنیں بھی آپ نے ساتھ یہ آپ نے پورا پیج اس کو اسی طرح یاد کروانا ہے جب اگلی یاد کروائیں گے تو پیچھے بھی اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کرواتے جائیں گے یہ پیج وہ تب مکمل کر پائے گا جس اقت یہ پیج یاد ہو جائے پھر اگلے پیج کی طرف بڑھیں آپ یہ بچوں کو آٹھ سال کے عمر کے بچوں کو کچھ بھی پڑھانا ہے ایک دن آپ نے پڑھا دیا آپ بھی فکر نہ ہو دوسرے دن وہ بھلا کے آگا آپ نے نئے سرے سے چلانا ہے اس طریقے کے مطابق آپ بچوں کو چلا کے دیکھیں ہمارا اس طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک دن یہ یاد کروائیا دوسرے دن یہ جب یاد کروائے لگے یہ نہیں تھا تو تھپڑوں کی برسات ہے اور تیسرے دن یہ جب یاد کروائے تو بچے کو یہ نہیں یاد تھا یہ تنی پرسوں نہیں یاد کروائے تھا روزانہ پیچھے یاد کراتے رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں غصہ اپنا تجربت ہوتا نہیں بچوں کے صدقے ناس کر کے ہم رکھ دیتے ہیں وہ بچے پھر رہستہ ڈیٹ ہوتے 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 بڑے ہو کے باغی بن جاتے ہیں پھر آخری عمر میں جا کے ہم رود ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے نافرمان نکل آئے ہیں بچوں کو نافرمان بنایا ہے تم لوگوں نے بچوں کو پڑھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک دن جو یاد کروائے ہیں دوسرے دن وہ دوبارہ یاد کروائیں اسے تیسرے دن وہ دوبارہ یاد کروائیں اگلے سبق کے ساتھ سبق جیسے جیسے احفظ آلو کا سبق آگے چلتا جاتا ہے پیچھے سے ریپیٹ کرتے جاتے ہو ساتھ ساتھ اس کے ایک ترتیب بناتے ہو کہ بہت زیادہ ہو گیا اب آدھا یہ اور آدھا یہ اور آدھا یہ اتنے دن یہ پڑھیں گے اور ترتیب بناتے ہو بچوں کو قیدہ یاد کراتے وقت سپارہ یاد کرتا ہے یا ترتیبی بنایا کرو آپ کے بچے ایسے کم یاب ہوں گے جتنا وہ پیچھے رہتے جا رہا ہے نا وہ ریوائز کرتے جائیں ساتھ ساتھ ایک دن بھی اگر پیچھے سے بچے کا ترتیب تقسیم کر لیں آٹھ دس تختی ہو گئی اب آٹھ دس تختی ہیں بندہ روزانہ تو نہیں سن سکتا نا ایک تختی روزانہ پیچھے سے سنیں اگلی ایک لائن اس کو یاد کروائیں اور پچھلے تین چار سبق اس کو اگلے سبق کے ساتھ ساتھ لازم ہی یاد کروائیں اس طریقے کے مطابق آپ کا بچہ پڑھ بھی جائے گا اس کی گروتھنگ بھی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ پڑھائی کے اندر کتنی تیزی سے وہ ٹاپ کرتا ہے اس طریقے کے مطابق خدا کے لیے بچوں کو پڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا اپنا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے اس کی سزا بچوں کو نہ دیں اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ کو آتا ہے پھر آپ کو پڑھانا نہیں آتا خدا کے لیے کسی سے پڑھانا سیکھیں آپ نے اپنا پڑھا ہوا ہے آپ کو آتا ہے پڑھانا بھی آتا ہے آپ کو اچھا پڑھانے کا تجربہ تو پھر پڑھانے کے تجربے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں پڑھائی کے درمیان کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کے پڑھائیں اس کو ٹیچر بن کے نہ پڑھائیں جب آپ اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیں گے کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں میں آپ کا استاد ہوں وہ بچہ آپ نہیں چلا سکتے اس کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دوست بن کے اس کے ساتھ مزاق شزاق کے اندر پڑھائیں گے تیزی کے ساتھ گروتھن کر جائے گا اگر آپ ٹیچر بن کے پڑھائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بچہ تیزی کے ساتھ گروتھن کرے گا بلکہ وہ آپ کو ہی گروتھن کروائے گا بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ ملتا ہے ناکس ویڈیو کے ساتھ اور اسی طرح کی اب ویڈیو میں کس عمر کے بچوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھانا چاہئے گے چند ایک ویڈیوز دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اجازت دیر اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے بھائی کرو بکر آیات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ